بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم چپٹر نمبر ون کلاس نمبر فور میں فلو چارٹ کے سیمبلز کو ریوائز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم فلو چارٹ کی دو سے تین اگزامپلز دیکھیں گے فلو چارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ فلو چارٹ is the pictorial representation of a problem solution بھی ہم کہہ سکتے ہیں بکاس کہ جب ہمیں algorithm دیا جاتا ہے تو ہم اسے algorithm کو in picture show کرواتے ہیں تاکہ ہمیں جو steps ہیں وہ clearly describe کرنے محسانی ہوئے ہیں ہم انہیں clearly سمجھ سیکھیں کہ data کا flow کیس طرح ہے ٹھیک ہے تو different symbols use ہوں گے جن میں سب سے پہلے ہے flow line flow line میں ہم نے کیا کرنا ہے educate you use to determine the flow of steps کہ steps کہاں جا رہے ہیں کہاں سے data نکل رہا ہے کہاں ڈیٹا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور symbol 2 میں ہم دیکھیں گے terminal symbol 2 terminal ہے terminal basically کسی بھی flow chart کے starting اور ending point کو identify کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو flow chart ہے اس کا ایک starting point ہوگا اور ایک ending point ہوگا starting point پر بھی ہم terminal use کریں گے اور ending point پر بھی ہم terminal ہی use کریں گے number 3 پہ ہمارے پاس process ٹھیک ہے یہ جو sign ہے یہ process کا sign ہے اور یہ basically operations کو represent کر رہا ہوتا ہے number 4 پہ یہ decision جہاں پہ بھی ہم نے decision لینا ہے کوئی statement ہے کیا یہ statement true ہے یا false ہے جہاں پہ ہم نے decision لینا ہوئی yes اور no کا وہاں پہ ہم یہ decision symbol use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ ہم نے جہاں پہ input کرنا ہوئی جہاں پہ ہم نے output لینا ہو وہاں پہ ہم جو ہے وہ یہ والا sign use کریں گے sign 5 ٹھیک ہے it indicates the input of data from user and displaying results to user کہ user سے data لینے کے لیے بھی ہم یہ والا sign use کریں گے اور user کو output دینے کے لیے بھی ہم same sign use کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا connector connector بسکلی دو پیجز کو آپس میں ملانے کے لیے use کیا جاتا ہے بالفرص میں ایک flow chart ڈیزائن کر رہا ہوں اور وہ ایک پیج پہ مکمل نہیں ہوا مجھے مجبوراً دوسرا پیج سٹارٹ کرنا پڑا تو دو پیجز کے درمیان جو difference آئے گا جو جو flow chart جہاں پہ رکے گا وہاں سے ہم through connector اس flow chart کو دوسرے اس کے part کے ساتھ ملائیں گے اور ہم اس کو use کریں گے سٹوڈنٹ اس کے بعد ہی ہم اس کی کچھ examples کی طرف آتے ہیں سب سے پہلی جو example ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں ایک Celsius میں جو ہے وہ temperature دیا جائے گا اور اس کو ہم نے change کرنا ہے foreign height temperature کے اندر بہت سمپل سا ایک flow chart ہے کہ ہمیں Celsius میں data دیا جائے گا اور ہم ہم نے اس کو foreign height میں change کرنا ہے As user میں نے بات کی کہ ہمارا ایک starting point ہوگا اور ہمارا ایک ending point ہوگا terminal ہم use کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک starting point ہے اور یہ میرے پاس کیا ہے the ending point ہے ٹھیک ہے اب Celsius کو change کرنا ہے ہم میں celsius چاہیے اور وہ ہم user سے لیں گے celsius temperature جو ہوگا تو اس کے لیے ہم input output symbol use کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ input number input number کہ ہم نے کوئی نہ کوئی number کوئی نہ کوئی temperature number انٹر کرنا ہے بالفرد میں یہاں پہ 50 کر سکتا ہوں 60 30 20 وہ آپ پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہماری processing ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب processing میں کیا ہو رہا ہے ہمیں فوراں ہائٹ کا فارمولہ لگایا اور جہاں پہ ہمارے پاس Celsius ہے وہاں پہ ہم نے اوپر سے جو ہمیں input data کیا گیا وہاں وہ use ہوگا بات سمجھا رہی ہے ہم نے flowchart کو start کیا start کرنے کے بعد ہم نے اس میں data input کیا data input کرنے کے بعد ہم نے اس کو process کیا اب processing میں اگر میں example کو دیکھوں تو فوراں ہائٹ کا فارمولہ use ہوگا اور فوراں ہائٹ کے فارمولہ کے اندر ہمیں Celsius چاہیے جو کہ ہم user سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد print فوراں ہائٹ دیکھیں میں نے بات کی تھی کہ input کے لیے بھی same symbol use ہوگا اور output کے لیے بھی same symbol ہی user کیا جائے گا یہاں پہ اوپر input کی گئی نیچے print فوراں ہائٹ print فوراں ہائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو فوراں ہائٹ میں temperature چاہیے تھا جو کہ آپ کو print فارم میں ملے گا اور اس کے بعد ہے جی end اب اس میں flow lines بھی use کی جا رہی ہیں جو کہ data کو represent کر رہی ہیں data basically اوپر سے نیچے کی طرف flow کر رہا ہے ہم نے بات کی تھی کہ flowchart کے اندر بھی basically 3 operations ہی input کیا جاتا ہے اس input پر process کرتے ہیں اور اس process کو ہم output کی شکل دے دیتے ہیں اب یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے start کیا input celsius temperature کیا فوراں ہائٹ کا فارمولا لگایا اور ہمیں فوراں ہائٹ میں answer مل گیا جی اس کے بعد جی اس سے relevant ہی تین اگزامپل زور ہیں ان کو بھی ہم آج کی سلیکچر میں دیکھتے ہیں بہت سمپل سی بات ہے جی کہ to find acceleration of a moving object with given mass and a force supplied acceleration ہم نے find کرنی ہے mass اور force ہمیں چاہیے اس کا مطلب ہے کہ mass اور force ہم input کریں گے acceleration کا فارمولا جو کہ force plus mass ہوگا اور ہم acceleration کو print کروا کے ہم result دے دیں گے اپنا flowchart number two میں آپ دیکھیں آپ نے input کیا mass اور force کو آپ نے process کیا through acceleration formula and then acceleration کا جب ہمیں answer ملا تو ہم نے اس کو print کروایا اور اس کے بعد ہمیں end ہو گیا اس کے بعد جی find the volume of cube cube کو volume find کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں جو input data کرنا ہے وہ ہے edge edge ہم input کریں گے اور edge v volume is equal to edge multiplying by edge multiplying by edge means کے edge cube ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے same وہی logic چلتی آ رہی ہے آپ نے input کیا آپ کو process ہوا process کرنے کے پاس آپ نے اس کا result find کے جو کہ volume تھا number four پہ دیکھیں جی number four میں ہم نے کیا کیا ہم نے plane the interest on an amount ٹھیک ہے ہم نے ایک amount ہوگی اس amount پہ ہم نے interest per year interest find کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے مجھے چاہیے مجھے input چاہیے amount چاہیے مجھے rate کس rate پہ interest ہوگا اور third پہ ہمیں year چاہیے ٹھیک ہے کتنے years کا ہوگا تو plane interest کا فارمول ہے جی amount multiply by rate by 100 years اب process ہوگا یہاں پہ plane interest پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں print میں result مل جائے گا interest کا اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کر دیں گے end کر دیں گے students بہت ڈھارلی آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور i hope کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ examples کو دیکھیں گے اور flow chart کے ساتھ آپ انہیں اوپر والی symbols کے ساتھ canicatinate کریں گے تو i hope ہو کہ آپ کو اچھی تا ان چیزوں کی سمجھ آئے گی اس کے بعد ایک example مزید explain کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو example number five five میں جی کہہ رہے ہیں کہ find the sum product and average of five given numbers اس میں تین operations پر فارم کرنے جا رہے ہیں some product and average کا وہ سمپل ہے جو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے input دینے ہیں five numbers ان numbers کا سم بھی find find کریں گے five numbers numbers کو آپس میں add کریں گے five numbers کا product لیں گے سمپل سی بات five numbers کا average average means کہ تمام numbers کو آپس میں multiply کر کے divide five کروا دیں گے ٹھیک ہے students اور اس کے بعد print some product اور average کو ہم print کروا دیں گے اسی طرح area of parallelogram جو ہے area of parallelogram کو بھی ہم دیکھیں گے اس میں ہم base اور height input کر رہے ہیں اور base اور height کو input کرنے کے بعد ہم process کریں گے اس کا area so area is equal to base multiplying by height اور answer ہمارے پاس آئے گا area جو کہ ہم print کروائیں گے through print symbol اور اسی طرح ہمارے پاس end ہو جائے گا students آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اور I hope so کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ جائے گا examples اگر آپ کو ایک بے example سمجھ جائے گی تو I hope so کہ آپ باقی flow chart examples کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکیں ان کو یہ بہت simple ڈیک ہے students کال سے ہم جائے وہ conditional flow دیکھیں گے کہ condition جب ہم لگاتے ہیں تو ہمارا flow chart کیسے کام کرتا ہے اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ students ڈیک ہے